اسلام علیکم مونسون کی پہلی بارش ہو گئی ہے اور اس پہلی بارش میں جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ریسپی نہ ہو پہلی بارش میں تو برسات کا مزہ ہی نہیں ہے یعنی پہلی بارش کا مزہ ہی نہیں ہے تو چلیئے وہ سپیشل سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں نے ایک اور آدھا کپ چنے کی ڈال لی ہے جسے ایک گھنٹے کے لیے یا ایٹیڑ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے اسے بھگونا ضرور ہی ہوتا ہے بہت جلدی گھل جاتے ہیں تھوڑی سی بھڑھ بھی جاتی ہے اچھا یہ میں نے آٹھا بنانے کے لیے لیا ہے تین کپ میں نے مہدہ اور ایک اور آدھا کپ لیا ہے میں نے گہوں کا آٹھا اور ایک کپ اس میں ہم لیں گے سوجی سوجی کو میں نے ہلکا سا روست کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لمبے ٹائم تک چل جاتی ہے اچھا میں جب بھی کوئی بھی پرانٹھا بناتی ہوں تو یہ تین چیزیں ہی مکس کر کے بناتی ہوں انہیں ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ بیکنگ پورٹر ایک چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک اور آدھا چمچ شگر چینی موٹی ہے اب اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور ایک چوتھ آئی کپ کے پریب ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے گھی اور اس سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر کے آٹا تیار کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں بٹر یا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس پہل والا نہ ہو آٹا ہمارا تیار ہوگیا ہم گھی لگا کر رکھیں گے ہمیں گھنٹے کے لئے کم سے کم ایسے ہی رکھنا ہے اور بیکنگ سوڈا بیکنگ پورٹر بھی تاکہ اچھے سے رائز ہو جائے بہت اچھے سے پھلاپی ہمارے پراتھے بنیں تو اس لئے ایک گھنٹے کے لئے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم چھٹمی تیار کرتے ہیں یہ میں نے آئل لیا ہے اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے اب اس میں ہمیں پیاز ڈال دینا ہے یہ دو بڑے سائز کے پیاز ہیں جو نورمل کٹ ہوئے میں ہیں اور انہیں ہلکا سا میں سوٹے کر لینا ہے کلر نہیں چینج کرنا ہے بس اسے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آجا چمچ زیرہ ڈال کا پیسٹ اسے بھی ہلکا سا بھول لینا ہے یہ بہت سپیشل چٹنی ہوتی ہے لیکن یہ موٹی مرچ کی ہی بنتی ہے اسی سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں تین میڈیم سائز کے ٹماتر ہیں یہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ٹماتر زیادہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس میں نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اب ایک چمچ کے اقریب اس میں نمک ڈالیں گے نمک ہم بعد میں بھی ٹیسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں دیکھئے بس اب ہمیں ٹماتر کرنے کے لیے تھوڑا سا رکھ دینا ہے اسے ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اسے سم فلیم پر کوک کریں گے اب دیکھیں گے پانچ منٹ بعد ہمارے ٹماتر ساکٹ ہو گئے ہیں بس اتنا ہی ہمیں ساکٹ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک کپ کے قریب موٹی ہری مرچ ہے باریک ہوگی تو دیکھیں چٹنی کا مزہ نہیں رہے گا موٹی ہری مرچ بھیکی ہوتی ہے تو اس لیے بہت زیادہ تیکھی نہیں ہوتی تو اس کا مزہ بہت زیادہ آتا ہے تو اسے ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کا مطلب یہ ہے اسے ہم مشکل سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ہماری ہری مرچ میں بھی ٹماتر اور پیاس کا بہت پڑیا والا سا ٹیسٹ آ جائے دیکھیں ہماری ہری مرچ کبھ کلر چینج ہو گیا تھوڑا سا ہم نمک ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ نمک اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے میں نے نمک اور ڈال دیا ہے کیونکہ نمک کم تھا اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں مچھوڑ پارڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کھٹا پسند ہو تو بس اب گیس کی فلیم کم کر دیں گے اور اسے ٹکیک سائیڈ میں رکھ دیں گے کیونکہ ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے اب بنانے کی باری آگئی دال کی اب دال میں ہم اتنا پانی رکھیں گے کسی دال ڈیپ ہو جائے اور اس میں ہم پیاز ڈالیں گے ایک میڈیوم سائز کا پیاز ہے اور اس میں ایک بڑا چمچ یعنی ٹیپل سپونچی سے بولتے ہیں دھنیا پارڈر ایک چھوٹا چمچ نارمچ پارڈر اور ایک چھوٹا چمچ ہی ہلتی پارڈر ہلتی اس میں زیادہ ڈالے گی اور ایک بڑا چمچ ہی اس میں نمک ڈالیں گے اور لیسند رکھا پیز ڈال دیں گے بہت اچھے سی مکس کر کے گللے کے لئے بس کوکر کو بند کر دیں گے اور کم سے کم دس پنٹر منٹ تو لگیں گے اس گللے میں دیکھیں ہماری ڈال تیار ہو گئی ہے لیکن میں اسے ڈال میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گئی اس لئے میں اسے خوب اچھے سی گیس پیر خوب اچھے سا پانی کو خشک کروں گی ایسے تو چینے کی ڈال خشک ہو جاتی ہے جلدہ ہمیں ڈالیں گے آدھے چمچیاں قریب چاٹ مسالہ چاٹ مسالے سے ہاسما بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے چاٹ مسالہ آپ ضرور ایڈ کریں انہیں بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب میری دارت میں دھوڑا سا لکھوڑ ہو رہی ہے اسے میں ٹرے میں پھیلا کر رکھ دوں گی پنکھے کے نیچے ہمارا آٹا دیکھ لیتا ہے ہمارا آٹا بھی تیار ہو گیا دیکھیں کتنا نورمل نورمل سا آٹا میں نے گھونتا ہے کوئی ایسا نہیں کی بہت ہارڈ کیا ایسے اچھا اب اس کے چھوٹی چھوٹی سے ہم نے پیڑے بنا لی ہیں اب دو پیڑوں کو لے کر ہم آپس میں بڑھائیں گے اب آپ اس میں گہوں کا آٹا استعمال کریں یا مہدے کا استعمال کریں اب ایک پہ ہم ڈال لگائیں گے ایک چمچ کے قریبی ڈال ہم اسے پورے میں پھیلا دیں گے اور اس کے اوپر کناروں بھی نہیں پھیلائیں گے ورنہ ڈکنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ کور نہیں ہوگا پھر یہ چپکے گانیاں آپس میں اب سائیڈوں میں سے ہم بہت اچھے سے انہیں کناروں کو چپکا لیں گے کیونکہ اس کی سائیڈز اگر ڈال میں لگائی نہ تو یہ چپکنا مشکل ہو جائے گا اسے پہلے ہم سائیڈی اس کی چپکائیں گے پوب اچھے سے پھر بیچ میں سے ہالکلکے سے پریس کر کے دال کو ہم تھوڑا سا پھیلائیں گے پہلے ہم ہاتھ سے ہی بڑھائیں گے چکلے کا ہم ساری بیلن کا ہم اکتم یوز نہیں کریں گے اب تھوڑا سا اس پہ آٹر ڈسٹ کریں گے ہم آٹر ڈسٹ کریں گے اور پھر ہم اسے بیلن سے بڑھائیں گے بہت ہلکہ ہاتھ سے اسے رول کرنا ہے یعنی گمانہ ہے ہلکہ ہاتھ سے ہم اس کو ایسے ہی بڑھائیں گے ہم نے توا بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ ہمارا یہ جو پراتھا ہے تیار لگ بگ ہو گیا ہے ملکہ اب ہم اسے توا بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے تب یہ پہ ہم اسے ڈال دیں گے جب ایک سائٹ سے چک جائے گا یہ ہم نے پلٹ دیا ہے اس پہ ہم گھی لگائیں گے آپ آئل لگا لیں یا گھی لگا لیں دیسی گھی کے پراتھے ٹیسٹی لگتے ہیں اب دوسری سائٹ بھی ہم پلٹ کر گھی لگائیں گے سم فلیم پر بنائیں گے پراتھوں کو دیکھیں ان کا لکھ کچھ ایسا آتا ہے جیسے لچھے دار پراتھوں کا لچھے دار پراتھے نہیں ہیں اسی طرح سے کر کے ہم اسے چاروں طرف سے سیکھ لیں گے اور ایک کر کے ہم ایسے ہی سب پراتھے بنا لیں گے دیکھیں یہ ہمارے پراتھے تیار ہو گئے ہیں ہماری ساسو امی نے یہ آم کی چٹنی بنائی ہے اس سے بڑھ بڑھے ٹیسٹی لگتے ہیں جو پکے والے آم ہوتے ہون ہی کی چٹنی ہیں سمپل میری بیٹی آگئی اکھانے کے لیے آپ میری چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں پھر کوئی نئے ریسپ لے کر آوں گی اللہ حافظ